ہاتھ لائن ہیلو مسٹر چیف منسٹر اگر آپ کسی وڈیرے سیاستدان قبضہ گروپ محکمہ ریونیو یا پولس کے ظلم کا شکار ہیں اور وزیر آزم پاکستان عمران خان تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں تو خبرائیے مت ہم سے رابطہ کیجئے ہاتھ لائن ٹی وی بنے گا آپ کی آواز کال کریں یا واتس ایپ نمبر پر رابطہ کیجئے 0344004644 یا 03024475100 ہاتھ لائن بنے گا آپ کی آواز ہاتھ لائن ٹی وی نے ہیلو مسٹر چیف منسٹر کے نام سے ایک انوکھا اور یونیک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہونے والی بڑے لیول پر کرپشن کسی سرکاری محکمے، اہلکار، باؤثر سیاستدان، قبضہ گروپ کے ظلم اور زیادتی کے معاملے کو صوبے کے وزیر آلہ کے سامنے اٹھائیں گے متاثر افریق کو بلا معافظہ انصاف دلانے کی کوشش کریں گے آج کی عجب کرپشن کی غزب کہانی حکومت سندھ سے متعلق ہے آج کی عجب کرپشن کی غزب کہانی سمات کرنے سے پہلے آپ ہاتھ لائن ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو بروقت اس طرح کے سکینڈلز حالات حاضرہ سے آگاہی فرام کی جا سکے سندھ میں زرداری سسٹم، کھوسٹ ملازمین اور فرضی سکولوں کے بعد اب تعلیمی اداروں میں سپلائی کیے جانے والے ڈسکوں کے حوالے سے عجب کرپشن کی غزب کہانی سامنے آئی ہے ذرائع کے مطابق ایک سکول ڈسک کی قیمت 29,500 روپے ہے جو سندھ میں سرکاری سکول کا فی ڈسک 320 فیصد زیادہ قیمت بنتی ہے ٹرانسپینسری انٹرنیشنل پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا ہے جس کے مطابق خریدے گئے فی ڈسک کی قیمت 29,500 روپے ہے ٹرانسپینسری انٹرنیشنل پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھے جانے والے خط میں انکشاف کیا ہے کہ 10 جون 2021 کو سندھ کے سکولوں کے لیے ڈبل ڈسک کی فراہمی کے لیے چار مختلف کرداروں کو پانچ ارب روپے کے وزٹے کے دیئے گئے جس سے فی ڈسک کی قیمت بشمول تمام ٹیکسز 23,985 روپے سے 29,500 روپے بنتی ہے ٹرانسپینسری انٹرنیشنل پاکستان نے انکشاف کیا ہے کہ دو سال قبل سترہ فروری 2019 کو بھی ڈبل ڈسک کی اتنی ہی تعداد کا ٹینڈر سکول ایڈوکیشن اینڈ لٹرسی ڈپارٹمنٹ سی لڈی کی جانب سے دیا گیا تھا اس ٹینڈر میں تمام ٹیکسز سمیت بولی 5,700 روپے سے 6,860 روپے فی ڈسک لگائی گئی تھی تاہم سکول ایڈوکیشن اینڈ لٹرسی ڈپارٹمنٹ نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر ٹھیکے نہیں دیئے جو ٹھیکے کینسل کیے گئے ان کے مطابق کم سے کم قیمت 5,700 روپے تھی اور موجودہ ٹینڈر میں 23,985 روپے فی ڈسک قیمت رکھی گئی ہے مارکٹ ریٹ کے مطابق موجودہ ٹھیکہ 320 فیصد زیادہ قیمت پر کیا جا رہا ہے جس سے اندازاً سرکاری خزانے کو تین آشاریہ تین تین عرب روپے کا نقصان ہوا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان ٹی آئی پی کے مطابق اس سی الڈی نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر فی ڈسک انتہائی مہنگا تخمینا لگایا قیمتوں میں دس فیصد سالانہ اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹی آئی پی نے وزیر آلہ کو لکھا کہ زیادہ سے زیادہ لاقت نو ہزار روپے فی ڈسک ہونی شاہیے تھی خط میں وزیر آلہ سے کہا گیا ہے کہ وہ مطالقہ محکمے کے افسران اور ٹھیکہ داروں کے خلاف کاروائی کریں تاکہ ٹرانسپرینسی کو خائم رکھا جا سکے